مہندرہ جو اس گاڑی میں دے رہا ہے نا بھائی بہت سارے گاڑیوں کے میڈ ویریانٹ میں بھی نہیں ملتے ہیں بیس موڈل میں دے رہا ہے جیڈ ٹو بیس ویریانٹ ہے پھر بھی کی دیکھو آپ سینٹرل ہو کے اس سے پہلے اس کی کی پر نظر ڈالتے ہیں تو بھائی اس طریقے کی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں بڑی شاندہ رسی فلپ کی بیس موڈل میں تو اس میں کچھ اس طریقے کی ڈمی بھی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کی جو دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے کی سیم دو ملیں گے اور یہ جو یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھ رہے ہو ڈمی میں اس سیم دوسری کی بھی فلپ میں مل جائے گی اور بھائی اس طریقے جو یہ ریمورٹ دیکھ رہے ہو آپ اس میں ایک کروایا ہوا ہے سینٹر لوگنگ کا سسٹم جو کہ آپ بھی کروا سکتے ہیں اور ایز این ایکسیسریز اس والے ویریانٹ میں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوڈنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور بی ایم ڈور ہینڈلز اور یہاں بھائی پیچھے کی اوڑ دیکھیں گے کوئی وائپر بھی نہیں دیے گیا ہے تو اس طریقے کہا یہ کوڈنگ ہے ٹھیک ہے سینٹر لوگنگ کے ریمورٹ میں آپ کرا سکتے ہیں شوروم سے ہی مل جائے گی آپ کو تو اس کار میں آپ کو لیندھ فور پوائنٹ سکس سکس دو میٹر کی ویٹھ ون پوائنٹ نائن ون سیون میٹر کی ہائٹ ون پوائنٹ ایٹ فائف سیون میٹر کی اور گراؤنڈ کلیرنس اس میں آپ کو ون ہنڈڈ ایٹی سیون کا مل جاتا ہے ویل بیس ٹو سیون فیفٹی ایم ایم کا تو یہ کچھ اس طریقے کے فرنٹ لوگ ہو جاتا ہے ہمارا مہندرہ ایس یو وی ایس کلاس کا تو بھائی یہاں پہ مہندرہ کا لوگ ہو یہاں پہ یہ گریل مل جاتے ہیں گلوسی بلیک کلر کے ساتھ بیس موڈل میں اتنے بڑے ہی ٹائپ کی کنڈیشنز فیچرز مل جاتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لئے بہت بڑی ویڈیو ہونے والی ہے یہاں پہ بھی گلوسی بلیک کلر میں یہ چیز ریلنگ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور ہیڈ لیمس اس کے پورا پورا ہیلوجن کا سیٹ اپ ملتا ہے پورا یہاں پہ ترن انڈکیٹر اور یہ سب کچھ یہاں پہ لوگی مہی بین آپ کو ہیلوجن میں دیکھنے کے لئے ملتا ہے فوگ لائٹس کو اپشن اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے نہیں ملتا ہے ٹیرر ڈیزائن کا یہاں پہ اس طریقے کا اس کلپ ٹیٹ نیچے مل جاتی ہے تو یہ چیز بہت بڑیا ہے فوگ لائٹ یہاں بھی خالی ہے اور یہ پورا سیٹ اپ میں آپ کو بتایا ہیلوجن میں یہ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بونٹ پہ اس کے کچھ اس طریقے کی ہیوڈ ہیوڈ بلڈیس دیئے ہوئے ہیں جس میں آپ کو کافی بڑی ہیوی اور سپورٹی لوگ آپ کو کار میں مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے وائپرز میں رین سینسنگ کا کچھ بھی نہیں ہے سیمپل وائپرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور بی ایمیز گاڑے میں آپ کو روف کلر میں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں پورا پیٹن یہاں پہ ٹین انڈکیٹر کی پلیسمنٹ ادر ویکلز میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فینڈر پہ ہی انڈکیٹر کو اپشن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے تو تھوڑا سا عجیب لوگ دیتا ہے گاڑی کو اگر شسپینسن کی بات کی جائے تو اس میں کمپنین نے آپ کو ڈیول بیسٹ سسپینسن ویڈ کوئل سپرنگ آوور شافٹ ایپ ڈی ڈی ایم ٹی وی ڈی ایل سسپینشن لگا کر دیئے گئے ہیں سیون انچز کے اس میں ویل دیکھنے کے لئے اس میں آپ کو کار مل جاتے ہیں اگر میں ٹیر سائز کی بات کروں تو اس میں آپ کو تو فورٹی فائی سکسٹی فائی آر سیونٹی کے ٹیرز دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ٹھیک ہے اور بھائی ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جو اس میں ویل کیپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ویرینٹ میں نہیں ہے ایکسیسریز ایڈ اون کیے گئے ہیں بریج سٹون کے ٹائر ہیں بڑھیا ہیں اور یہ جو فٹ ریسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس میں آپ کو نہیں ملتا یہ بھی ایز ایکسیسریز اس میں لگتا ہے یہاں آپ کو سکورپن کا سمبل سکورپن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بلیک کلر کے روف ٹیل اور اوپر روف ریل میں اس میں جو آپ کو دیکھنے کے لئے مل رہی ہے وہ ایک ایکسیسریز کا پارٹ ہے اس میں نہیں ملتی ہے ویرینٹ میں سنروف اس میں کوئی نہیں ملتی ہے اور یہاں پہ شارف انٹی نہ ملتی ہے ٹیئر سسپینسن کے بات کرو اس میں آپ کو پینٹالین سسپینسن ویڈ ویڈ ٹی ٹی ایس لنکیج ویڈ ایف ڈی ڈی اینڈ ایم ٹی سسپینشن دیکھنے کے لئے ملتا ہے اگین بریج سٹون کے ٹائر ٹائر پروفائل کی بات کرو ٹو فورٹی فائف سکسٹی فائف آر سیونٹین کے ٹائر مل جاتے ہیں بڑیا ہے ریئر ریئر اینڈ فرنڈ دونوں میں ہی ڈسک بریک دیکھنے کے لئے ملتے ہیں چیز بہت بڑیا ہے بیس موڈل میں جیڈ ٹو بیس موڈل ہے بڑی چیزیں دی ہوئی ہیں تو اس طریقے کا پورا ہمارا ٹائر کی پروفائل ہے سسپینسن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ہے تو یہ پورا کا پورا سیٹا پہلے ڈی میں دیا ہوا ہے ہاں پہ انڈکیٹر کی پلیسمنٹ ہائیلوجن اور سٹوپ لیم بھی ہمارا ہائیلوجن میں مل جاتا ہے یہ چیز بہت بڑی ہے اسکور پیو این کی پلیسمنٹ یہاں پہ ملے گی اور مہندرہ کا یہاں پہ لوگ مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے ٹھیک اس کے نیچے آپ نمبر پلیٹ لائٹنگ سیٹاپ ملتا ہے دیکھنے کے لیے تو یہ چیز بڑھیا لگی مجھے تو اور یہاں پہ آپ کو ڈور ہینڈل روف کلر یہ والا دیکھنے کے لیے ملتا ہے اوپر آپ کو ہائی مانٹڈ سٹوپ لیم یہاں پہ چھوٹا سا ایک سپوائلر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کی بڑھیا ہے اور اس میں آپ کو ڈی فوگر وائپر جیسی چیزیں نہیں ملتی ہیں تو یہ تھوڑا سا بس ہو سکتا تھا اچھا لگتا اگر ہو جاتا تو نیچے آپ کو ریفلیکٹرز اور پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے گاڑی کے تھوڑے اندر سے فیچرز کے بارے میں بات کر لیتا ہوں یہاں پہ اس طریقے کا ڈور ہینڈل مل جاتا ہے ڈیول ٹون میں جو کافی جاتا ہے پریمیم لگ رہا ہے سوفٹ ٹچ کے ساتھ یہ بلک آپ کو ہرڈ پلاسٹک لگ رہا ہوگا دیکھنے میں پر یہ بھی بڑا سوفٹ ٹچ یہاں پہ ڈور ہینڈل بلیک کلر میں اور یہاں پہ کوئی بھی اور بیم کنٹرولز نہیں ملتے ہیں کیونکہ یہ بیس ویڈنٹ ہے بٹ بیس ویڈنٹ پہ فور پاور وینڈو کنٹرولز مل جاتے ہیں یہ بہت اچھے بات ہے یہاں گریب ہینڈل بہت بڑی ایسا یہاں اس طریقے کا کچھ ڈیزائننگ ہے اور یہاں بوتل ہولڈر کے لیے سپیس اور کچھ اور چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سپیکر کی پلیسمنٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اندر اس میں میٹ فنش اندر دی گئی ہے میٹ دکھرا ہوگا آپ کو فرش پہ تو یہ بھی ایک ایکسیسریز کا پارٹ ہے اے بی سی پیٹل کیونکہ یہ مینول ٹرانسمیشن ہے آٹومیٹک نہیں ہے سیٹس اس کی آپ پڑھیا دیکھئے بھائی یہاں پہ مطلب یہ جو کورس ہیں یہ کتنے زیادہ پریمیم اینڈ ریچ لگ رہے ہیں دیکھنے میں انہیں کے فٹنگز بھی بہت زیادہ بڑھیا لگ رہی ہے تو اس میں ہائٹ ایڈجسٹمنٹ سیٹس میں نہیں ملتا ہے آگے پیچھے ہی صرف اس کو کر سکتے ہیں اب اب اگنیشن کے بات کریں گے اور یہاں پہ ایسی ونٹ اور یہاں پہ کچھ سیفٹی فیچرز اور لائٹنگ کے کنٹرولز مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ بورٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اگنیشن کا سوچھ یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو اون کریں گے اندر بھی بیٹھیں گے تب بتائیں گے گاڑی کے بہت پیاری ہے اگنیشن آن کرتے ہیں چاوی لگاتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں گاڑی میں یہ چیز بہت بڑی ہے فیل کراتی ہے اوپر چل کے بیٹھتے ہیں میں سیو بھی گاڑی میں تو یہ پورا کا پورا محول ہے اندر کا اور یہاں پہ ہمارا جو اس ٹیرنگ ہے اس طریقے کا ہے بلکل سوفٹ اچ کے ساتھ واپر کے کنٹرولز اور یہاں پہ لائٹنگ کے کنٹرولز تیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور یہاں پہ سارے انفرٹینمنٹ کے کنٹرولز بیچ میں یہاں پہ مل جاتا ہے لوگو اور یہاں پہ کوئی بھی کنٹرولز سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں نہیں ملتا ہے اگر آپ اس کے جیڈ فور پہ جائیں گے ویرینٹ پہ اس میں آپ گروز کنٹرول مل جائے گا تو یہ چیز بڑھیا ہے ٹھیک لگے مجھے تو اگنیشن آن کرتے ہیں اور یہاں جو بھائی صاحب اس کا سیمی فلی کلسٹر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے فلی ڈیجیٹل دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے انڈورڈ سسٹم اس میں دیکھنے کے لئے آپ کو مل ہی رہا ہے تو یہ جو آپ اس میں میٹر دیکھ رہے ہیں نا یہ ڈی ٹو اور ڈی ٹو میں ہی سیم میٹر دیکھنے کے لئے ملے گا ادھر آپ کو آرپی آرپی میٹر انڈ کو سپیڈو میٹر اور بیچ میں سینٹر میں سینٹر میں ایک آپ کو ایم ایڈ دیکھنے کے لئے ملتے جو پوری انفرمیشن دے دیتے ہیں یہاں سے آپ وولیومز آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اس میں پورا ایک دم سپورٹڈ ہے ہر چیز بڑھیا ہے انڈرویڈ پلے سسٹم برابر میں ایسی وینٹ اوپر یہاں تھوڑا سا سپیس فون وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ بڑھیا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے بھائی اور سوفٹ ٹچ کے ساتھ ہے سب کچھ بڑی ہے ڈیول ٹون میں جب مست لگ رہا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی میرر نہیں ملتا ہے سیمپل پلین دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی بھائی ساہب یہاں پہ سن یہاں پہ کوئی بھی ہولڈر گلاس ہولڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سنروف اس میں اندر ملتی نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی ایک LED مل جاتی ہے جو کافی جاتا ہے برائٹ ہے ٹھیک ہے بڑھیا ہے تو یہ تو بھائی ٹھیک ہے اوپشن ٹھیک ہے تو اور یہاں پہ IRB ہم دیکھیں گے اوٹوڈے نہیں ملتا ہے سیمپل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی بھی کارڈ ہولڈر ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے پلین ہی دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو یہ تھوڑا سا کمی بھی ہے گاڑی کے اندر مگر بیس موڈل کے اکورڈنگ اگر دیکھا جائے تو صحیح ہے گلوب بوکس کے بات کریں تو ٹھیک ہے تو بڑھ ہے اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے کوڈ رائیور سیٹ کے طرف کے بات کریں کشننگ بھی بہت اچھی سیٹ کی وہ سیٹ کور جو ہیں وہ ایک ایکسیسریز کا ہی پارٹ ہے ٹھیک ہے اور بھائی صاحب یہاں پہ جو پورا کا پورا ماحول ہے گاڑی گا بہت بڑی ہے شاندار پریمیم فیل دینا ایسی وینڈ اور یہاں پہ ایسی کے کنٹرول بیچ میں ہزار لائٹ یہاں پہ فین کا کنٹرول ہے یہ ایسی کے کولنگ کنٹرول ٹھیک ہے بڑھیا ہے یہاں پہ پیسنجر سائٹ کا ائر بیگ اور یہاں پہ کچھ آپ کو ٹویل وڈ چارجنگ سوکٹ یو ایس بی کنیکٹیوٹی اوکس کی کنیکٹیوٹی مل جاتی ہے یہ چھوٹا موٹے سپیس سکس سپیڈ مینول ٹرانسمیشن اس میں آپ کو مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے آٹومیٹک نہیں ہے مینول ہے سکس سپیڈ ملتے ہیں اس میں گیرز آپ کو ٹو کپ ہولڈر سے مل جاتے ہیں بڑھیا ہے ہینڈ بریک فور با فور میں بھی ہاتے گاڑی آم رسٹ کی کٹنگ دیکھو شیپنگ دیکھو اور اندر اس کے کچھ اس طریقے کا سپیس بھی مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بڑھیا ہے کافی ڈیپ ہے اچھا ہے اس کے ایک شورم پرائزنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا میں آپ کو جو آپ سایت سننا چاہ رہے ہوں گے گاڑی بہت بڑھیا ہے اس کے جو ہیڈرسٹ ہے آپ کو ایڈجسٹیبل ملتے ہیں پور ہیڈرسٹ ایڈجسٹیبل ملتے ہیں پیچھے کے طرف چلتے ہیں بیٹھ کے دیکھتے ہیں پیچھے کا دور اور پیچھے کا سیٹ اپ بڑھیا ہے انڈر تھائی سپورٹ بہت بڑھیا ہے گاڑی کے بارے میں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آم رسٹ پیچھے مل جاتا ہے تو شاید بہت زیادہ سونے پر سوہاگا ہو جاتا ہے پانچ فٹ آٹھ انچ میری ہائٹ ہے لیگ روم آپ خود دیکھ لو پیچھے کے سیٹ پیچھے کی ہوئی ہے آگے کا پورا ماحول پورا ایسے دکھتا ہے گاڑی کے پیچھے سے بیٹھ کے یہاں پہ میکزین ہولڈر آپ کو مل جاتے ہیں سپیس ملتا ہے پیچھے اسی وینٹ نہیں ہے صرف بلاور مل رہا ہے اگر اسی وینٹ مل جاتا تو بھائی لا جواب ہو جاتا صرف بلاور ہے تو اسی کے کنٹرولز بھی نہیں ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بیس ویریانٹ ہے اس لیے اگر بھائی بیس نہیں ہوتا تو جیڈ فور وینٹ میں آپ کو پیچھے اسی کنٹرولز مل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو وہ ٹھیک ہے وہ بھی پر یہاں پہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو بھائی سب یہاں پہ پورا کا پورا ماحول اس طریقے کا ہے پیچھے بھی سینٹر میں مل جاتی ہے آپ کو لیڈی یہاں پہ گرائی بھینڈل دیکھنے کے لیے مل جائے گا لیگ روم بہت بڑی ہے سپیس بہت زیادہ بڑی ہے تھائی روم انٹر تھائی سپورٹ بڑی ہے لگی مجھے تو ٹھیک ٹھاک لگی ایک چیز اور دکھونا چاہوں گا ہم آپ کو ہیڈرس پیچھے والے جو ہیں اور یہاں سے آپ اس کو ریکلائن کر کے ایسے پیچھے جا سکتے ہیں بڑے جو پیچھے کا سپیس ہے نا یہاں پہ صرف بچے ہی بیٹھ سکتے ہیں میرے سب سے اڈلٹ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا بڑے بچوں کے لیے ٹھیک ہے بڑیا ہے اڈلٹ تو صرف آگے ہی آسکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اب تو یہ ہو گیا ہمارے پورا اندر کے ماحول کی میں نے آپ کو ساری جانکاری دے دی ہے تو زیڈ ٹو میں اور یہ جو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا فٹرسٹ یہ آپ کو ایکسیسریز کا ہی پارٹ ہے ٹھیک ہے زیڈ فور میں مل جاتا ہے ادرواز اس کو آپ یہاں سے کمپنی سے ایڈ اون کرا سکتے ہیں جیسے کی یہ آپ کا سینٹر لوگنگ کا سسٹم میں نے بتایا یہ چیزیں ویل کور ہو گیا اور یہاں پیچھ آپ کو وائپرس تو ملتے ہی نہیں ہے دیکھنے کے لئے نہ ہی کوئی ڈیفوگر وغیرہ ملتا تو ایکسیسریز میں یہ ساری چیزیں جیٹ فور ویرینٹوں میں آپ کو مل جاتے ہیں اب بھائی صاحب بات کریں گے اس کی مین پوئنٹ تو یہ ہے تو یہ ہے بھائی صاحب پیٹرول انجن ڈیزل میں بھی آتی ہے یہ ٹھیک ہے تو کمپنی نے اس میں آپ کو ایک ہزار نو سو ستانو میں سی سی کا پیٹرول انجن فور وول بی ایس سکس فیس ٹو ٹو ہنڈرڈ بی ایچ پی کی پاور نکال کر دیتا ہے یہ آپ کو پانچ ہزار آر پی ایم پہ اور تین سو ستر کا این ایم کا ٹورک ایک ہزار سات سو پچاس آر پی ایم سے تین ہزار آر پی ایم کے بیچ میں یہ اتنی پاور آپ کو جنریٹ کر کے دے دیتے پچھ بات کر لیں کر لیتے ہیں ایک شوروم مائلیج کے بارے میں تو مہندرہ اسم آپ کو تین سال کی سٹینڈرڈ وارنٹی ایک لاکھ تک سٹینڈرڈ وارنٹی دیتی ہے بات کریں بھائی صاحب اگر اس کے مائلیج کی تو پیٹرول پہ آپ کو بارہ سے پندرہ تک مینوال میں نکال کے دے دیتی ہے اور ڈیزل پہ جائیں تو بھائی صاحب یہ آپ کو اٹھارہ سے اننیس تک مینوال ورینڈ میں دے دیتی ہے وہیں آپ اوٹو میں اس کے ڈیزل پہ جائیں گے تو پندرہ تک تو یہ مشکل سے میرے اگورڈنگ تو دے دیتی ہے کمپنی کلیم کرتی ہے اور اوٹومیٹک پیٹرول پہ جائیں گے تو پھر تو طرف کا بھائی مائلیج ملنا بہت زیادہ تھوڑا سا پوسیبل نہیں ہو پاتا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں پیٹرول اوٹومیٹک میں تو کافی کم ہی ملتا ہے سیفٹی فیچرز میں 2 ائر بیکس مل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے ABS بریکنگ سسٹم دونوں طرف تو یہ چیز بہت اچھی ملتی ہے تو بھائی صاحب تو بھائی صاحب اگر ہم اس کے ایک شورم پرائزنگ کی بات کریں تو یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ بیس ویرینٹ ہے جیڈ ٹو تو اس کی ایک شورم کی پرائزنگ تہرے لاکھ چھبیس ہزار روپے تک جاتی ہے اور آن روڈ پرائز اس کا ساڑھے پندرہ لاکھ روپے تک جاتا ہے اس ویرینٹ کا ٹھیک ہے اگر تھوڑے سے اور پیسے ہوں آپ کے پاس ایک دو لاکھ روپ اور خرچ کر سکتے ہیں ایکسٹرا تو میرا پرسنل اپین ہی نہیں رہے گا کہ آپ جیڈ ٹو ویرینٹ پر جائیں کیونکہ جو اس میں آپ کا ایکسیسریز الگ سے لگانی پڑیں گے وہ اس میں ملیں گے اور کچھ فیچرز ایکسٹرا آپ کو دیکھنے کے لئے اس میں مل جائیں گے اور اس میں سنروف بھی آپ کو مل جاتی ہے کروس کنٹرول مل جاتے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں تو ہمارے ویڈیو